آج کے بعد کی شروعات نشے میں چور سرکار کے ساتھ جو بار بار وعدہ کرتی ہے اور پھر وعدہ خلافی کرتی ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ سرکار وعدہ ہی وعدہ خلافی کے لیے کرتی ہے لیکن سرکار کے اس روئیے نے پردیش میں کیسے کوراں مچا دیا ہے کیسے ہر زلے میں محلہ سڑکوں پر اتار آئی ہیں ہنگامہ کر رہی ہیں پردشن کر رہی ہیں ناری بازی کر رہی ہیں اور پتلا دہن تک کر رہی ہیں پھر بھی سسٹم اور سرکار جانتی نظر نہیں آتی تو سوال یہی کی نشے میں چور آخر کون ہے یہ ریپورٹ دیکھیں شراب بننی کی مانگ اب زور پکڑنے لگی ہے گاؤں شہر قصبے میں ہنگامہ ہونے لگا ہے کہیں گلابی گینگ بن چکی ہے کہیں محلائیں سڑکوں پر اتر چکی ہے کہیں توڑ پوڑ کی جا رہی ہے تو کہیں ناری بازی کی جا رہی ہے کبھی ٹھیکوں کے شٹروں کو بند کیا جا رہا ہے تو کہیں بوتلوں کو باہر نکال پوڑا جا رہا ہے لگن سوال ان سب کے بیچ یہی ہے کہ پردشن میں نشے میں چور کون ہے کیا وہ اندی اور بہری سرکار جس کو اپنا خود کا وعدہ دکھا نہیں گروشرن چھابڑا کا ولیدان دکھا نہیں یا پھر وہ جن تھا جو بے بس اور لاچار ہونے کے بعد اب سرکوں پر آ کر خانون سے کھیل رہی ہے البر میں شراب بندی کے خلاف سب سے زیادہ حلہ بولا گیا گلابی گینگ کا گھٹن کیا گیا تو ویجو پی کے نیتا گیاندیو آہوجہ نے بھی سمرتن کر دیا آج بھی البر شہر کے گائے والا محلے میں اشوکہ ٹوکیس کے سامنے بنے شراب بھیکے کون شفٹ کرنے کی مانگ پر دھرنا دیا گیا پردشن کیا گیا اور جب تک شفٹ کرنے کی مانگ کو مانا نہیں گیا دھرنا جاری رہا سمجھائش کی کوشش کی بات کی جاری ہے لیکن یہاں کی سکریہ گینگ جو گلابی گینگ کے طور پر جانی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے ان کے قدموں کو کچلا جا رہا ہے یہ وہ گلابی گینگ جس کا ڈر شراب بھیکے داروں کے اندر کھر کر گیا اور شاید یہی وجہ کے شاندی پون دھرنے کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ بیجے بھی کے ویدائے کسی گینگ کو کہتے نصر آئے تھے اس سرکار ڈنڈوں کی بھاشا سمجھتی ہے کیا واقعی سرکار لٹکی بھاشا سمجھتی ہے اس کے بعد سوال یہی کی آکر نشیے میں کون ہے کیوں سرکار آواز کو دبانا چاہتی ہے کیا اب آواز کو اٹھانا بھی بغاوت سمجھا جائے گا وہ بغاوت جو نوہر میں ہنگامے کے طور پر دکھائی تھی ہنگامہ ایسا کی سرکو پر پولیس بھل کو اترنا پڑا اور وجہ یہاں بھی وہی تھی مانگ بھی وہی تھی گصہ آکروش کا کارن بھی وہی تھا مانگ یہاں بھی شراب بندی کی تھی چونکہ یہاں سکول مندیر اور بسٹینڈ کے بغل میں بوتروں کے منڈی یعنی ٹھیکے بنا دیئے گئے یہ کھولیں زبرزستی کھول رکھے ہیں اسے کیا کیا پریشانی ہوتی ہے ملے کو سب بینڈ بیٹی کو سب کو پریشانی ہے پریشانی کیوں نہیں ہے سراب بھی پیئے سراب پیئے گے بینڈ بیٹیاں نکلے گی آئے گی بسٹینڈ ہے یہاں منڈیر ہے سکول ہے یہاں بچے بھی آئیں گے لڑکیاں آئے گی یہاں جو سراب کا ٹھیکہ کھلا ہے وہ بہت غلط ہے ہر طریقے سے غلط ہے کسی بھی پائنٹ سے دیکھو یہ چاہیے نہیں ہے گھر کے تپاس ہے یہ منڈی ہے مسجد ہے بچے ہیں دکانے سب ہیں یہاں پر نوہر کے وار نمبر 18 میں اس وقت حالات بگڑ گئے جب بوتلوں کی منڈی یعنی ٹھیکوں میں مہیلائیں گھوز گئیں اور شہرات کی بوتلوں کو سڑک پر لاکر پور دیا گیا اس گھوزے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ یہاں کی جنتہ نے کئی بار عدیقاریوں کو گیاپن دیا لیکن شاید ستہ کے نشوں میں چور سرکار اور جنتہ کے پیسوں پر عیش کرتے عدیقاریوں کو شانتی کی بھاشا سمجھ نہیں آتی تب ہی تو کئی بار گیاپن کے بعد جب جواب نہیں ملا تو گستہ سرکوں پر کچھ اس طریقے سے دکھائی دیا پتے دکان کر رہا کھے تو لڑکے آوے تو دس سال کی آوے باس سال کی آوے تو بھی کے ساتھ میں ماں آسکے ہیں تو کیوں آسکے ہیں تھکا بند ہونا چاہیے بھارو سامن نہیں ہے ماری بندنے بھارے نہیں نہیں سکتے اتنے در لگتا ہے آندولن کے بات یہاں پر بھی کی جا رہی ہے بلکل اسی انداز میں جیسے الورد دھولپور اور جاپور کے ساتھ ساتھ پردیش کے باقی علاقوں میں کی جا رہی ہے یعنی جب تک تھکا بند نہیں ہوگا آندولن جاری رہی گا اور سوال پھر وہی کی جنتہ سرکوں پر اتر آئی ہے لیکن نشے میں چور کون ہے وہ جو سنتی نہیں یا پھر وہ جو اپنی مانگو کو منوا کر ہی دم لیں گے بیور اور تو سما چار پلس تو مہیلائیں شراب بندی کے لیے ہنگامہ کر رہی ہیں دھرنے دے رہی ہیں پردشن کر رہی ہیں لیکن اگر کوئی شراب بندی کے لیے دھرنا دے اور کوئی سنے نہ تو کیا دھرم پریورتن کیا جا سکتا ہے جو دپور میں یہ کچھ ہوا ہے جہاں شراب بندی کے مانگ اور سسٹم کے وعدہ خلافی کے بعد دھرم پریورتن کر لیا گیا یہ ریپورٹ دیکھیں سڑک پر شو ہونا مہیلاؤں کا ویلات کرنا اور پھر شو کو چپلوں سے پیٹنا اس کے بعد شویاترہ کا نکلنا پتلا دہن ہونا اور پھر انت میں مندن کرنا دھرم پریورتن کرنا یہ غصہ ہے آکروش یا بے بسی ہے اندھی اور بہری سرکار کے خلاف پر جسے جب شراب بندی کے لیے 20 دنوں تک لوگوں کا دھرنا نہیں دکھا وہ بادہ نہیں دکھا جس میں کہا گیا کہ مہابیڑ جینٹی پر شراب کی دکان کو بند کرا دیا جائے گا تو پھر بے بسی نے دھرم پریورتن کرنے پر مجبور کر دیا آج یہ اپنے 20 دن سے ہم لوگ چاہے اس چکہ پر بیٹھے ہیں اس دھرمے کو لے کے بیٹھے ہیں دکان کو بند کروانے کے لیے شراب کی دکان کو مگر بیٹھانے پردے بھی کیا ابھی تک اس لئے ہم لوگوں نے آج بزنگا راجے کا پتلا چلایا اور ہم آج لوگوں نے مندن کیا لی اور اسی کے ساتھ ہم بہت دھرم گران کرنا ہے مطم سہنم گچھا میں دمم سہنم گچھا میں مطم سہنم گچھا میں دمم سہنم گچھا میں یہ بیبسی ہے جودپور کے بدواسیہ علاقے میں رہنے والے دلیت لوگوں کی جنہوں نے بہت دھرم اپنانے کے پرتیق مندن کروا لیا لیکن سسٹم نے شراب کی دکان کو بند نہیں کیا جبکہ وعدہ کیا گیا تھا آپ کے ٹھیکوں کو نئی اٹھانے کے لیے آج دیس دن سے ہمارا یہ اندولن چل رہا ہے سانتی بروک درنا بڑھرسن چل رہا ہے پھر بھی آپ کا ریویباک کے عذیکاروں نے کہا تھا کہ ہم مہاویر جہنکی کے دن اس ٹھیکوں کو ہٹا دیں گے اگر انہوں نے ابھی تک اپنی تانہ چھائی اور آٹھ درمیتہ کے چلتے یہ مہمینی وسندرہ راجے مکہ مندرے پوری دلیت سمدائی کی دھپیسی نہیں ہے پوری ہندو ویروڈی اور دلیت ویروڈی سرکار ہے کیا واقعی پردیش میں وعدہ خلافی سرکار اور سسٹم دونوں کی فطرت بن چکی ہے کیونکہ سرکار نے گروشرن چھابڑا جی کو شراب بندی کا وعدہ کیا تھا وہ دنیا سے چلی گئے اور سرکار نے وعدہ خلافی کر دی کچھ ایسا ہی یہاں پر ہو رہا ہے دھرنے پر دھیان نہیں دیا گیا لوگوں کی مانگ پر دھیان نہیں دیا گیا دھرم پریبرتن پر بھی دھیان نہیں دیا گیا اور امن مندن پر بھی دھیان نہیں دیا گیا تو سوال یہی ہے کیا آپ جنن تھا شراب بندی کے لیے دھرم پریبرتن تک کا راستہ اپنائے گی اور اندھی اور بہری سرکار سب دیکھتی رہے گی بیور اور پورٹ سما 4 اس بھی سوال یہ بھی ہے کہ آخر ناشے میں چور کون ہے کیونکہ اگر دھرم پریورتن کرنے سے سرکار جاتی تو شاید پردیش کا ہر کسان دھرم پریورتن کر چکا ہوتا کیونکہ جتنا شوشن کسانوں کا ہوا ہے آج ہو رہا ہے اتنا شاید ہی کسی کا ہوا ہو بیج خریدنے سے لے کر پسل بیچنے تک وہ ہر در پر تھگا جاتا ہے اور سب کو جان کر بھی وہ نشے میں چور کون نظر آتا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں کسانوں کے لیے کسانی آج کے دور میں کسی جوے یا سٹے سے کم نہیں کوئی کسان نہیں جانتا کہ بیج بونے سے لے کر منڈی پہنچنے تک نہ جانے کس موڑ پر اس کے ساتھ دھوکا ہو جائے اور سال بھر کی محنت پر پل بھر میں پانی پھر جائے کچھ ایسا ہی حال ہے سیکر میں پیال زگانے والے کسانوں کا جو بیج خریدنے سے لے کر بونے تک اور بونے سے لے کر بیچنے تک ہر در پر تھگا جا رہا ہے سرکاری بیچ کھیتوں سے بھسل کے روک میں نکلا ہی نہیں لیکن جہاں نکلا اور نکل کر اس نے کھیتی کا روک لیا اس کی بھسل بھی کسانوں کی آنکھوں میں آنسو نکالنے کا کام کر رہی ہے لیکن پیاز کیسے رول آ رہی ہے کیوں کسان یہ مانگ کر رہے کہ معاوصہ ملے اور پیاز کے سرکاری خرید شروع ہو اس سے پہلے سرائیے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کسانوں کے لیے کھیتی کا مطلب کیا ہے اس کے بعد تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ کھیتی پورے طریقے سے گھاٹے کا سوڈا ہے جو کسانوں کو ہر حال میں سہنا پڑتا ہے لیکن اس کے لیے سرکار کی نیتی بھی ذمہ دار ہے کیونکہ جو پیاز سرکار کو گرا سکتی ہے جس کے مہنگے دام جنتا کو رولا سکتی ہیں وہ پیاز اس وقت منڈی میں 25 سے 30 روپے کلو بک رہی ہے اور اسی پیاز کے دام کسانوں کو محض 2 سے 4 روپے پرتی کلو مل رہی ہے جس طرح سے ڈاؤن جا رہا ہے آج بھی دلی میں 35 روپے پرتی کلو کے باو ہے یہاں پہ ہم منڈی میں لے کر کے آ رہے ہیں اور منڈی میں لے کر کے آ رہے ہیں تو ہمیں 2 روپیہ 3 روپیہ 4 روپیہ سے اوپر پیاز کا کوئی پیسہ نہیں مل پا رہا عمومن تو یہ عمومن تو کاسٹکار کے سو میں سے 90% کاسٹکار کے تو اس طرح کا پیاز پیدا ہو گیا اس کے تو کس نہیں مل رہا یعنی بیج کے نام پر بھی دھوکا ہوا اور بیچان کے نام پر بھی کسانوں کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے ایسے میں مانگ صرف معاوضے کی ہے جس کی طرف سرکار دھیانتے نہیں رہے اور کسانوں کو پیاز کی کھیتی نے کون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا سیکر سے رمیش شرما کے ساتھ بیوروڈ پورٹ سمہ چار پلس تو کسانوں کو خراب 20 دیا گیا فسل برباد ہوئی جو بچی اس کے دام مل نہیں رہے اور مانگ معاوضے کی ہو رہی ہے اب معاوضہ کم ملے گا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا کوئی نہیں جانتا لیکن خریب کی جو فسل پردیش میں خراب ہوئی تھی اس کا معاوضہ جلد کسانوں کو مل سکتا ہے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں پردیش میں کسان لگاتار روتا ہی دکھائی دیا ہے کئی فسلے لگاتار اس کے برباد ہو گئی معاوضے کی آس میں بھی آنکھیں پتھراتی نظر آئی سرکار نے کئی وعدے بھی کیے دعوے بھی کیے لیکن معاوضے کی امید دھندلی ہی نظر آئی لیکن اب لگتا ہے کہ جلدی پردیش میں کسانوں کو خریب کی برباد کھیتی کا معاوضہ مل جائے گا کیونکہ کندرے نے راجے سرکار کو 1193 کروڑ میں سے 911 کروڑ روپے کی راشی جاری کر دی یہ راشی پردیش کے کسانوں کے لیے کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے 15820 گاؤں میں ہوئی تھی خریب کی کھیتی برباد 32 لاکھ ہیٹیر رکبہ پھسل خرابی سے پربابیت ہوئی تھی 50 لاکھ سے زیادہ کسانوں کے پھسلے برباد ہوئی تھی 15000 سے زیادہ گاؤں میں 33 فیزدی سے زیادہ پھسل خرابہ ہوا تھا یعنی کمزور مونسون کے وجہ سے 50 لاکھ سے زیادہ کسانوں کے پھسلے برباد ہو گئی تھی اور معاوضے کی امید پر ہی روزی روٹیٹے کی تھی لیکن مہینوں بھی اتنے کے بعد اب جا کر معاوضے کی راشید دی گئی ہے لیکن یہ بھی کب تک کسانوں تک پہنچے گی بڑا سوال یہی ہے اور کیا تیر آئے درست آئے کسانوں کو یہ کہاوت راحت دے پائے گی دیورور کوٹ سمہ چار پلس آج کی بات میں ہر رکھیں گے ایک چوڑ سے بریک کے لیے اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کیسے غلابی نگری میں جب ہیپی والا انڈیا آنے والا تھا تو بیچ میں ہائی کوٹ آ گیا اور کیسے بی سی سی آئے سے لی کر جلدائی ویبھاگ تک سے سوال کھڑے کر دیئے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے مہاراشتہ ہائی کوٹ نے جب ممبئی میں آئی پیل میچوں پر روک لگائی تو اس کے پیچھے ترک سوکھے قدی آ گیا ہر کوئی خوش بھی نظر آیا اور اس کے بعد میچوں کو جیپور لاؤ گیا بی سی سی آئے سے لے کر آر سیو اور سرکار سے لے کر کھیل منتری تک سب اس کے تیاریوں میں لگا رہے لیکن جس پردیش میں نواسی شہروں میں لاتور جیسے سوکھے کے حالات ہوں چودہ آزار سے زیادہ گاؤں میں ایک دن کا پینے کا پانی نہ ہو وہاں آئی پیل ہونے کی بات آئی تو سامنے آگیا راجستان ہائی کوٹ یہ ریپورٹ دیکھیں آئی پیل میں پیسہ ہے کلیمر ہے منورنجن ہے تگڑی کمائی ہے اور یہ کھیل تو لوگ پر یہ ہے ہی لیکن سوال ہے کہ جب صوبے میں پینے کے پانی کے ضرورت خوری نہیں ہو رہی تو کیوں منورنجن کے لیے پانی برباد کرنے کے تیاری ہو رہی ہے کیا کبھی آپ نے درہ میں شادی کے گیت گاتے لوگوں کو دیکھا ہے منورنجن سے پہلے لوگ کے آفشکتہ ہوتی ہے پورا جیپور شہر آج دارک جون میں ہے جگہ جگہ پردیشن ہو رہے ہیں مٹکہ فورڈ جا رہے ہیں جنین آفیس کے باہر میں روجناہ قریب دو میٹر پانی بوجل سے نیچے جار جا رہا ہے تو پہلے آدمی کی آفشکتہ ہے وہ پوری کرے اس کے بعد اگر جل بیستا ہے تو اس کو منورنجن کے عقاب میں لے جائے کہیں بھی ہماری یہ شکایت نہیں ہے کہ آئی پیل کے خلاف ہم آئی پیل کرائے جائے لیکن جو پانی ہے اس کی اپلد دتا ہو تو آئی پیل کرائے جائے نہیں سب سے پہلے ہے پیجل ہے پھر مویشیوں کے لیے ہے ایگری کلچر ہے انڈسٹریل ہے جو لیجر انٹرٹینمنٹ ٹوریز اور یہ پرپس ہے تو لاسٹ ہے تو کیا راجے سرکار باقی پرائیٹی کے لیے پانی پورا طرح سے مہیا کرا پا رہی ہے اور اگر نہیں تو کیا لاکھوں لیٹر جو پانی ہے وہ اس کو صرف آئی پیل جو کی ایک پرائیویٹ افیر ہے اس کے لیے ویرث کیا جائے گا یاچی کا کرتا جل نیتی دو ہزار دس کا حوالہ دیتے ہوئی پانی کی بربادی اور آئی پیل میچ میں ہونے والے پانی کے استعمال پر سوال کھڑی کر رہی ہے ہائی کورٹ بھی جواب مانگ رہا ہے کہ جب صوبے میں مہاراشتر سے بہتر نہیں سوکے کے حالات پھر یہاں پر میچ کیوں ہو رہی ہے ہائی کورٹ نے اس پر آجے سرکار آر سی اے بی سی سی آئی جل سنسادن ویبھاگ پی ایچ ایڈی ویبھاگ کھیل اور یوہ ویبھاگ کے مندرالیں کو نوٹیس جاری کر ستائیس سپریل تک جواب پیش کرنے کو کہا ہے لیکن سرکار کے مندرجی نے ابھی ہی ساپ کر دیا ہے کہ آئی پیل بھی ضروری ہے دونوں چیزیں عوشک ہے لیکن میں نے جتنا پڑھا آپ کے مادیم سے ہی پڑھا اس میں آپ کو رومن کا کھل پرشت دیں پانی کی جتنی ہمیں بہت جاگہ عوشکتہ نہیں ہے کیونکہ نیمت روک سے وہاں لہن کے سندران کا کام ہوتا ہے اس میں نیمت پانی دیتے ہیں اس لئے آدھے پانی کی آوشکتہ نہیں ہے کوٹ نے اپنا ایک نوٹیس دیا نشت روک سے کوٹ کو اگر یہ لگی تو سرکار اس کو بچار کرے گا خود مکھے منتری جی جل سنسادن کے لیے جندہ ہی کٹا کر رہی ہے جن سیوک سے دھن ہی کٹا کر رہی ہے جسے تالاموں کا نرمان ہو سکے پانی کی سوچار ویوستہ کی جا سکے اور دوسری طرح جو ہے یہ کھیل جو ہے کروائے جا رہے ہیں جو پانی کا درپیو اس سے زیادہ کہیں ہونی سکتا اور ایسے کوئی جھوٹ بھی نہیں تک ایسے گرمی کے بسم کے اندر ایسے میچ یہاں کرائی جائیں کومیرسل ایکشیوٹیز کرائی جائیں کہتے ہیں سوکہ تین طرح کا ہوتا ہے بین بارش کا دھرتی پر پانی کے سوک جانے سے یا پھر دھرتی کے بیتر پانی کے بیٹ جانے سے لیکن سوکے میں آئی پیل کے تیاری اور اس میں برباد ہونے والے کئی ہزار یا لاکھوں لیٹر پانی کے استعمال کے تیاری کے بعد سوال یہ ہے کہ کہ یہ سوکہ شاسن پرشاسن سرکار اور کماؤ کمپنیوں کی سمویدناوں کے سوک جانے سے تو نہیں ہے پیورو ریپورٹ سما چار پلس تو پردیش میں آئی پیل کے تیاری چل رہی ہے میچ کرانی کے تیاری چل رہی ہے ظاہر ہے سرکار کو منافع ہوگا تب ہی تو میچ کرانے کے لیے چاہے کتنا بھی پانی لگے وہ خرج کرے گی کیونکہ منافع کمانا ہی مقصد ہے کچھ ایسا ہی رندھمبور میں دکھائی دی رہا ہے یہاں باغوں کے گھر کو پہلے ہی منافع کی فیکٹری بنا دیا گیا لیکن جب سوکے کی آنچ منافع کو خانے لگی تو ہر کوئی چیتے کی چال اور باج کی نظر کے ساتھ سمادھان ڈھونڈنے میں لگا نظر آیا یہ ریپورٹ دیکھیں یہ رندھمبور باغ ابھیاران ہے جہاں ارسال ہزاروں سیلانی آتے ہیں باغ کا دیدار کرتے ہیں سیکڑوں ہوتلز چلتے ہیں کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے اور باغوں کے گھر کو کاروباری فیکٹری میں بدل دیا گیا ایسے میں اگر باغوں کے لیے سمسیہ پیدا ہو جائے جانوروں کی زندگی خطرے میں بڑھنے لگی تو پورے سسٹم کا سکریہ ہونا لازمی ہے کیونکہ پورے پردیش میں سوکے کے بیچ رندھمبور کی حال بھی بدحال ہے رندھمبور میں پچپن جلاشوں کا پانی لگ بھگ سوک چکا ہے بڑے بڑے پراکرتک نالے جھڑنے سوکنے کی کگار بن ہے بڑے چیزوں کو پانی کی لیے پھٹکنا پڑ رہا ہے بھیشنگرمی اور پانی کی کمی زندگی پر بھاری پڑ رہی ہے مئی کے مہینے میں پانی کا بھیانکر سنکٹ کھڑا ہو جائے گا شاید یہی وجہ ہے کہ بھباگی آدھکاریوں نے باغ سی چوستی دکھائی اور پانی کے سمسیہ کو دور کرنے کے لیے سمادھان کرنے شروع کر دیئے پانی کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے ٹینکرز کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے جو سسٹم باغ کی چوستی دکھا رہا ہے اس کے کارن بھی آپ کو بتاتے ہیں گرمی کی وجہ سے باغوں کی دنچریہ میں بھی پرک پڑا ہے پارک میں باغوں کی سائٹنگ دیری سے ہو رہی ہے پریٹکوں کو بھی باغوں کے دیدار ہونے مشکل ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے سیلانیوں کی سنکھیا میں کمی نہ ہو سرکار کے راجتوں میں کمی نہ آئے ہوتلز کے کاروباریوں کو دکت نہ ہو اس لیے پانی کا پرابند کرنے کے لیے ادھیکاری جی جان سے جھوٹے ہیں کاش ایسے ہی ادھیکاری 85 جنتہ کو پانی پہنچانے کے لیے بھی سکریہ ہوتے لیکن اچھا ہے رن تھمبور میں جانوروں کو تو کم سے کم پیاسا رہنا نہیں پڑے گا ساتھ بیورو ریپورٹ سمہ چار پلس آگے بڑھتے ہیں اور اب آس آرام کی بات کرتے ہیں کیونکہ ریپ کے آروپ میں جیل میں بند آس آرام اور اس کے بیٹے نارائن سائی پر اب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے شکنجہ کس لیا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے پچیس سو کروڑ روپے کی پروپرٹی کی ریپورٹ تیار کی ہے اور اس کے آدھار پر ان سے ساپ سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کی وصولی کی جائے گی آس آرام اور نارائن سائی پر ساپ سو پچاس کروڑ کا ٹیکس لگانے کے لیے انکم ٹیکس افسروں نے دیش بھر میں ان کی سو سے زیادہ پروپرٹیز کا پروویزنل اٹیچمنٹ کیا ہے ان میں زمین ہے پلوٹ ہے اور یہ سب شامل ہے پروویزنل اٹیچمنٹ کا مطلب ہے کہ انہیں بیچا نہیں جا سکتا اٹیچ پروپرٹی کی بازار میں قیمت پندرہ سو سے دو ہزار کروڑ کے بیچ ہے اور سرچ آپریشن کا آکڑا شامل کیا جائے تو یہ دوگنی بھی ہو سکتا آج کے بات میں آج کے لیے پلالیتنا ہے